محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابی اجمعین عماباد ناظرین آپ کا ہمارے عصد عربی اکیڈبی میں خور و برکت خوش آمدید ہے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے تقریب نمبر بائیس میم ساکن کے قائد ہیں سبق شروع کرنے سے پہلے یہ گجالش کروں گا اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہمارے جو آنے والے ویڈیو ہے جو اگلا جو سبق ہے اس کی نوٹفیکشن آپ کو پہنچ جائے اور آپ کوئی سبق مس نہ کر پائے تو آئیے شروع کرتے ہیں تختی نمبر بیس میم ساکن کے قائد ہیں اظہار شفی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف پال حصوص واو یا فا آئیت و میم کو ظاہر کر کے پرنا چاہیے جیسے اردو میں ہم تم کے میم میم اخفہ شفی میم کے ساکن کے بعد با آئیت و غنہ کے ساتھ اخفہ ہوگا تین ادغام شفی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملاک ال غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا سمجھے دوستو یعنی دیکھیں پہلے تو علیف میں دیا ہے اظہار شفی میم ساکن کے بعد با با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف پال حضوص واو یا فا آئیت و میم کو ظاہر پرنگا یعنی میم اور با اور واو یا یا فا کہہ رہا ہو کوئی بھی حرف آئے گا تو اس کو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور دو میں ہے اخفہ شفی میم میں کیا میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفہ ہوگا یعنی با آئے گا دوستو تو غنہ بھی ہوگا اور اخفہ بھی ہوگا اخفہ بولتے ہیں دوستو غنہ بولتے ہیں ناک میں چھپانے کو اخفہ بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اخفہ اب نمبر تین میں دیکھیں ادغام شفی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا ادغام شفی میں میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ میں پڑھا جائے گا یہ موقع ہے یہ بہار شفی ہا میم پیش ہم پا یا زر فی ہا علف زبر ہا ہم فی ہا لام زبر لا کاف میم پیش کم لکم دال یا زر دی نون پیش نو کاف میم پیش کم لکم دی نوکم لام علف زبر لم یا لام زبر یل با زبر با سین و پیش شو لم یلبسو علف مم زبر ام لام مم زبر لم ام لم تانون پیش تون دار یا زر دی ام لم تون دیر ہا میم پیش ہم ام لم تون دیرهم لام زبر لا ہا میم پیش ہم لهم علف جیم زبر اج رادو پیش رون لهم اجیرون اب آئی اخفائش شفی پرتے ہیں علف نون زبر ان نون زبرنا ان رابا زبر رب با زبر با رب آمیم پیش ہم رب با زر بی آزر ہی با زر بی آمیم زر ہم رب ان رب بیہم تارا زبر تر میم یا زر می آمیم زر ہم تر میہم با زر بی آزر ہی جیم علف زبر جا بی جی بیحی جا بیحی جا را زبر و تا دو زر تن بیحی جا را تن واو زبر و میم علف زبر ما آمیم پیش ہم وما هم با زر بی میم امزا پیش مو وما هم بی مو وما هم بی مو میم زر می نونو آو زر می وما هم بی مو مینی نون زبرنا وما هم بی مو مینین فا زبر فا باشن جبر بش شارہ زر سیر فباشر آمیم پیش ہم فباشرهم با زر بی عین زبر آ زال علف زبر زا با دو زبر بن فباشرهم بی عذاب ابا یہ دوستو ادغام شفی پڑتے ہیں علف زر ای لام علف زبر علف زبر ای لام یازر لی ای لی کاف من پیش کم میم راپس مر ای لیکم مر سین زبر سا لام دوستو دیکھ سوری سور دیکھ یہاں پہ یہ کہتے ہیں علف زر ای لام یازر لی کاف من پیش کم میم راپس مر سین زبر سا لام واپس لو مرسلونون زبرنا الیکم مرسلون لام زبرنا ہا میم پیش ہم لهم میم علف زبر ما لهم ما یازبر یا زبر یا شین علف زبر شا خمزا واپش او نون زبرنا لهم ما یشاءون فا یازر فی قاف پیش لام واپش لو فی قلو بازر بی ها میم زبر هم فی قلو بیهم میم زبر را زبر وادو پیغن فی قلو بیهم مراب فا زبر پا ها میم پیش هم فهم میم علف زبر مرز ری وادو پیغن نون زبرنا فهم معلی غون ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تختی اچھی طرح سمجھ میں آگئی ہوگی اگر ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ